اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ہاف ٹیکچور ہوا تھا اور ہاف نیکسٹ آپ کا ہے ایکویلنٹ فریکشن کا ٹوپک ہم گائے رہے تھے آپ کی ایکزمپل ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ایکویلنٹ فریکشن کیسے بنے گا اگر نومینیٹر اوپر والی ویلی اور نومینیٹر نیچے والی ویلی کو سیم کسی بھی نمبر سے منٹیپلائی کیا جائے اور نیو بننے والی اور پہلے والی فریکشن دونوں آپس میں ایکویلنٹ ہوں گی پھر آگے کسی اور نمبر سے کیا جائے جیسے زیتنے مرزے ڈیجٹ سے آپ نیکسٹ اور نیکسٹ کرتے جائیں گے ملٹیپلائی لیکن ساری فریکشنز اور نیو بنتی جائیں گے وہ ساری آپس میں ایک دوسرے کیا ہوں گی ایکویل ہوں گی فائنڈ دا ایکویلنٹ فریکشن اوف ٹو بائی سیون ٹو بائی سیون کی ایکویلنٹ فریکشن فائنڈ کرنی ہے سب سے پہلے ٹو بائی سیون Н� اہم نے ٹو سے ملٹیپلائی کیا اوپر بھی اور نیچے بھی نومینےٹر ٹو ہے اور siitä نومینےٹر سیون ہے ٹو سے بھی ملٹیپلائی کیا اور سیون سے بھی ٹو سے ٹو سے ملٹیپلائی کیا ٹو ٹوزار فور سیون ٹوزار ٹھیک ہے ایک فائنڈ یہ بن گی پہلی یہ والی ترس نے دی ہوئی ہے اور سیکنڈ یہ بھائی بن گی اب تھرڈ ہے 2 x 7 کو پھر ہم نے کیا 3 کے ساتھ یہ ایک fraction ہے 2 کے علاوہ کسی اور نمبر سے کیا پہلے 2 سے کیا 3 سے 3 2's are 6 7 3's are 21 پھر اسی fraction کو پہلے 2 سے کیا 3's اب کریں گے 4 سے 4 2's are 8 اور 7 4's are 28 3 fraction بن گی so on ایسی ہی آپ 2 3 4 5 6 7 جتنے بھی نمبر سے آپ ملٹیپلائے اس fraction کو کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو جو بھی new fractions بنیں گی بھی ساری آپس بھی دوسری کیا ہوں گے equal therefore اسی لیے 2 by 7 equal ہے 4 by 14 کے equal ہے 6 by 21 کے پھر equal ہے 8 by 28 کے یہ ساری fractions کے ہیں آپس میں equal ہیں تو اس کو کیا بولیں گے equivalent fractions next بیٹا when the nominator and denominator اگر اوپر والی value nominator اور نیچے والی value denominator are ملٹیپلائے اس کو ضرب دیا جائیں by the same number ایک جیسے نمبر سے کسے same number سے same ہونے چاہیے same number سے ملٹیپلائے کیا جائے تو وہ accept 0 0 کے اس طوا 0 کے علاوہ باقی کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائے کیا جائے وہ get an equivalent fraction تو ہم کیا اس کو حل کریں گے حانسل کریں گے جتنی بھی fractions بنیں گے ساری کیا ہوں گے آپس میں equivalent ہوں گی نیکس بیٹھا آپ کی ریفنیشن ہے proper and improper fraction proper fraction کونسی ہوتی ہے اور improper fraction کونسی ہوتی ہے بہت بہت easy ہے بہت آسان ہے صرف آپ نے ایک concept یاد رکھنا ہے proper وہ والی ہوتی ہے جس میں اوپر والی کو کیا کہتے ہیں nominator دیچے والی کو کیا کہتے ہیں denominator تو proper fraction وہ ہوتا ہے جس میں nominator چھوٹا ہو اور denominator بڑھا ہو اوپر والی value چھوٹی ہونے چاہیے نیچے والی value بڑھا ہو چاہیے تو اس کو بولتے ہیں proper fraction میں نے denominator کیا ہو less than ہو as compared to denominator تو وہ کیا کہلائے گی proper fraction جس میں اوپر والی چھوٹی ہوگی اور نیچے والی بڑھی ہوگی وہ proper کہلائے گا تو اس کو بولیں گے proper fraction is a fraction in which denominator is less چھوٹا ہوتا ہے than denominator denominator کی نیچے بطن اوپر والی اپنے سے بھی آپ examples بنا سکتے ہیں خود سے بھی آپ لکھ سکتے کوئی بھی آپ examples بنا سکتے اوپر والی چھوٹی اور نیچے والی بڑھی ہو equal بھی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے next بٹا and improper fraction is a fraction improper fraction جو ہے وہ ایک ایسی fraction ہے جس میں nominator چاہیے اور improper میں کیا نیچے والی چھوٹی ہونی چاہیے تو ایسی fraction جس میں denominator بڑھا ہو denominator سے تو یہ کیا ہوگی improper ہی اُلٹ ہے اوپر چھوٹی ہے تو improper نیچے چھوٹی ہے تو improper fraction is less than the denominator ٹھیک ہے نیچے والی value چھوٹی ہو اور اوپر چھوٹی اور نیچے بڑی ہو تو proper fraction یا اپنے دونوں definitions اچھے سے یاد کرنی ہے فی ایمان اللہ اللہ